الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكریم وعلى عالی طیبین الطاہرین وعلى اسخاب الحادین المہدیین میں پیر محمد افضل قادری سجادہ نشین نیک آباد مرانی شریف مقاتب ہوں بہت مجھے دکھ موجا ہے کہ ایک اقلیتی فرقہ ہے جو پاکستان میں ایک فیصد بھی نہیں ہے اور اس ایک فیصد میں بھی سب لوگ شرپسند نہیں ہیں کچھ شرپسند لوگ ہیں جن میں راجہ ناصر عباس ہے ساجد نکوی ہے کچھ اور ہیں جن کے کلپ ہم نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا پر کہ یہ کم رب العالم کو وہ اسلام آباد پر عملہ ورنہ چاہتے ہیں عظمت سابا ویل بیت جو بھیل ہے اس کو ختم کرانے کے لیے وہ عملہ ورنہ چاہتے ہیں اور انہوں نے قتل و غیرت کی بھی دمکی دیئی ہے اپنے بیان میں اس قسم کے الفاظ بالکل واضح ہیں کہ قتل و غیرت کے لیے لوگ جمع ہو جائیں سارے اپنے تو میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت اور دشتگردی کی دفعات کے تحت ان لوگوں کو فوراں گریفتار کیا جائے ان کا جو اجلاس ہوئے اس میں جتنے لوگ تھے سب کو گریفتار کیا جائے خصوصی طور پر ساجد نکوی کو اور اس کو راجہ ناصر عباس کو اور بھی جو ایران سے ٹکے لے کر چند ٹکے لے کر پاکستان میں بدمنی پھلانا چاہتے ہیں پھر سے دشتگردی کا بزار گرم کرنا چاہتے ہیں ان کو فوراں گریفتار کیا جائے اور ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے نشانی عبرت بنایا جائے ان کو اور اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو پھر آمال سنت واجماعت بغیرت نہیں ہے کہ کچھ دشتگرد لوگ کچھ شرارتی لوگ شرارتی تبرے بکھنے کے لئے حضور نبی کریم کے اصحاب کو اور بی بیوں کو اہر بیت رسول میں سے بھی بہت سے افراد کو برا بلا کہنے کے لئے خصوصی طور پر حضرت امام حسن کی اولاد کو حضور نبی کریم کی تین بڑی بیٹیوں کا انکار کرنے والے لوگ حضور کی بی بیوں کو گالیاں دینے والے تبرے بکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اسلامباد میں جا کے نہ وہاں پر وہ اکٹھے ہوں اور وہ اسلامباد میں شر پسندی کریں اس بات کی ہم ان کو اجاز نہیں دے سکتے اگر قانون نافذ کرنے والے داروں نے فوری طور پر اقدامات نہ اٹھائے تو میں پر ملا میں اعلان کر رہا ہوں کہ آل سنت و جماعت پورے ملک سے اسلامباد پہنچیں گے یکم رب العبال کوئی اسی دن انشاءاللہ ہم زور کی نماز اسلامباد ہی پڑھیں گے باقی جگہ کا تحیل باد میں کر لیں گے میں اس سلسلے میں کل سے دورہ بھی شروع کر رہا ہوں میں کہا لاہور کے علماء مشاہد سے انشاءاللہ تعالی ملکات کروں گا اگر جب میں بیمار ہوں انتہائی بیمار ہوں دل کا مسئلہ ہے لیکن میں نموسے صحابہ اور نموسے آلِ بیعت کے لیے میں انشاءاللہ تعالی کسی قرمانی سے درگنی کروں گا تو یہ قمربی اللہ حبل کو آر مسجد سے کافرہ نکلے گا آر مدرسے سے آزاروں ہمارے مدارس ہیں اور لاکھوں مسجدیں ہیں آر مسجد سے انشاءاللہ تعالی اور آزاروں خان کا ہیں جتنے بھی غیور علماء مشاہد ہیں وہ اس میں اپنے مریدوں کو نکالیں گے اگر یہ شر پسند جو ہے نا یہ ایک آزار بندہ کٹھا کریں گے تو آموس کے مقابلے میں ایک لاکھ سے زیادہ کٹھا کریں گے انشاءاللہ اگر یہ ایک لاکھ کٹھا کریں گے نا تو آمین شاہاللہ تعالی ایک کروڑہ کٹھا کریں گے انشاءاللہ ذمہ داری ساری ان کی ہوگی جنہوں نے پیل کی ہے املا کی ہے جنہوں نے چیلنگ کی ہے للکارہ ہے سوادی آزم کو جنہوں للکارہ ہے آمین شاہاللہ تعالی ان کو ایسا جواب دیں گے ایسا جواب دیں گے کہ آئیدہ کبھی یہ اہل سنت واجماعت کو نہیں للکاریں گے اور پاکستان کے اندر یہ شر پسندی نہیں کریں گے اللہ تعالی اگر بول بالا فرمائے اور اللہ تعالی باطل کو زلیل و خار فرمائے